بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین الکرام کے فلال کیا ہے آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیریہ سے اور آفز العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستے جس پتک کی فرنیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے ہماری ایک بین ہے جو کہ اسمر آرٹسٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں میں آج وہاں پہ گیا تو میں نے ویزٹ کیا ماشی اللہ سے کیا خوبصورت ان کا کام ہے تو بھئی اس کے حوالے سے آپ لوگ کو بتا دیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو لائک فالو اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ ڈالی ہے اور بہت ہی اچھا ان کا کام ہے تو بھئی اس کے حوالے سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں جی اسلام علیکم دوستو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی سمٹ کے اندر پانی ڈالتے تو اگلی دن کیا ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے وائٹ سمٹ کے اندر پانی ڈالتے تو کیا ہوتا ہے اگلی دن وہ بھی جم جاتا ہے پلاسٹک اور پیرس ہو گیا یا کوئی جیپس ہو گیا اس کے اندر پانی ڈالتے تو وہ پندرہ منٹ کے اندر ہی جم جاتا ہے لیکن اسمار آرٹسٹ کی یہ خاصیت ہے کہ کوئی بھی چیز وہ جمنے نہیں دیتے تو بھی اس حوالے سے ایک گھر پہ میں یہاں پہ آئے ہوں ہماری یہ بین جاننے والی ماشلہ سے کیا خوبصورت ان کا کام ہے نیا چینل بنایا ہے ماشلہ سے آئیے دکھاتے ہیں آپ لوگو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ جو ایٹے بناتے ہیں ایٹوں کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ انہوں نے بنائی ابھی تازہ ہے لیکن اس کو ہاتھ لگاتے ساتھ یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے اسی طرح یہ سمٹ کا یہ بھی ابھی بنایا ہے اب یہ سمٹ ہے بلیک سمٹ کے یہ دیکھیں میں نے یہ اٹھایا اب یہ کل کے بنے ہوئے ہیں ایک دن کے بعد سمٹ جم جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں کیا باتہ ماشلہ پورا ٹوٹ گیا یعنی کہ یہ اسمر آٹسٹ ہے اسی طرح یہ کنکریٹ ہے بھائی سب یہ کنکریٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کر کے بنایا ہے یہ بھی یہاں سے یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے یہ بھی کل پرسو کے بلکہ دو دن کے مٹی جو کہ بہت ہی خاص مٹی ہوتی ہے جو بہت ہارڈ ہوتی ہے اٹھو کے اندر وہ بھی یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹ رہی یعنی کہ یہ اسمر آٹسٹ کی خاصیت ہے تو اس چاہے کہ تمہیں آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ اگر یہ آپ لوگ کی مطلب کی چیز نکلتی ہے انشاءاللہ نکلے گی کافی سارے بینیں بھی دیکھتی ہیں ہماری چینل تو ان کے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور فالو کر کے لائک میں مارے سلام علیکم تو دوستو آپ لوگ نے دیکھا کہ اسمر آٹسٹ یہ ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کا ان کا ماشیلہ سے کام ہے تو جو حضرات ان کو پسند کرتے ہیں لازمی ان کے چینل کو جا کے سبسکرائب فالو کریں میں ان کی ویڈیو کا لنک دسکرپشن کے اندر دے دیتا ہوں زیادہ زیادہ ان کو لائک فالو شیئر کریں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ دیگر خبروں کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے اومی کرون وائرس کے حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈبلی او چو کی طرح سے چوبیس نومبر دوزار اکیس کو جو متعارف کروایا گیا اومی کرون وائرس بی ون بن فائیو ٹو نین اس کے بعد پوری دنیا کے اندر تبارے سے کھل بلی مچ گئی اور اپنی اتحادی تطبیر کے حوالے سے لوگ وقتاں فوقتاں مختلف قسم کی رپورٹس دے رہے ہیں تمام ممالی تو بھئی اس حوالے سے سب سے پہلے اومی کرون دنیا کے اندر بہت تیزے سے پھیل رہا ہے لیکن اس وقت تک کے مطابق تحقیق کی جاری ہے کہ یہ زیادہ نہیں ہے جیسے پہلے ڈبلی او چو کی طرح سے بتایا گیا تھا اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اومی کرون وائرس سے فلو کی طرح ہی آپ لوگ کہہ لیں کہ اس طرح کی بھی مریض ہم نے دیکھے اومی کرون کے جن کو بخار تک نہیں چڑھا تو زیادہ پریشانی ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا لیکن اومی کرون کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کرنٹین پولیسیز بھی شروع ہو گئی ہیں کوئت حکومت کی طرف سے آج سے جو بھی کوئت کے اندر جائے گا ان کو دس دن کا کرنٹین کرنا ہوگا گھروں کے اندر تو اس حوالے سے لوگ اپنی اتیاطی تدبیر کر رہے ہیں ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا تو بات کرتے ہیں کچھ اومان کی دیگر خبروں کے حوالے سے اومان کی سی اے اے کی طرف سے تمام اتیاطی تدبیر کے حوالے سے بات کی جاری ہے دو تین دن سے خبریں آ رہی ہیں تو بھی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس اومان کے اندر یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق تصدیق کی گئی ہے آپ لوگ کے کافی سارے سوالات بھی آتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ جتنے بھی اٹھارہ سال سے کم عمر کے جو بچے ان کے لیے قوانین نہیں ہیں ان کو کوئی روز اور ریگولیشنز فالو نہیں کرنے ای مشرف ایب کے اندر داخل کرنے اس کے علاوہ بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں تو بھئی یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ آپ لوگ کو ایک مہینے کا انشورنس کروانا ہے ہیلٹ انشورنس تو بھئی یہ جو آپ لوگ کی ائرلائنز ہیں جہاں سے آپ لوگ اپنی ٹکٹ بغیرہ کرواتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کا اس کے اندر ہی انشورنس بغیرہ کر دیتے ہیں کوئی دکت پریشانی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے سوالات آتے ہیں کون سی ویکسین جو نئے لوگ آتے ہیں تو بھئی اس کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ آٹھ ویکسینیشن سلطنت اف امان کے اندر اپروبڈ ہیں یہ آٹھ جن کو لگی ہوں گی دو ڈوزز یا جونسن اور جونسن کی ایک دوست وہ سلطنت اف امان کے اندر ارائیول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام وہی قوانین بتائے گئے ہیں دوبارہ سے ٹائمز اف امان کے اندر تصدیق کی گئی ہے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ ویکسین کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ منسٹری اف ایل کی ایک ڈاکٹر اور ڈاکٹر فریال ان کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ پچھتر پرسنٹ تیسری ڈوز جو بوسٹر ڈوز ہے وہ اومی کرون کے اوپر افیکٹڈ ہے تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں تصدیق کی گئی ہے کہ وقتاً فوقتاً تمام جو سلطنت اف امان کے اندر جو پوائنٹس بنائے گئے تھے سینٹرز بنائے گئے تھے وہاں پر یہ تیسری ڈوز لگنا شروع ہوگی اور آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ایک اور سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اور اس میں تصدیق کی گئی ہے کہ باری تعداد میں جتنے بھی اومانی ہوئے یا ریزیڈنٹ خارجی ہو انہوں نے رخ کی ہے سینٹرز کا ویکسینیشن کے آپ لوگ دے سکتے ہیں تصدیق کی گئی ہے کہ تیسری ڈوز بہت سے لوگوں کو لگ رہی ہے سلطنت اف امان کے اندر تو اس چاہے ہیں کہ تو ہم آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو تین مند سوچ چکے اپنی ویکسینیشن کا عمل مکمل کروائے ہوئے وہ کرونا وارس کی تیسری ڈوز لازمی لگوائیں ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے آگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے سن دوہزار اکیس کے اندر سلطنت اف امان کے اندر ریکارڈ بچے پیدا ہو چکے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں امان ڈیفرس کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق ان سی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق تصدیق کی گئی ہے کہ سلطنت اف امان کے اندر رماز سال ریکارڈ بچے پیدا ہو چکے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں گیارہ مہینوں کے اندر اس وقت کے مطابق تیتر ہزار پانس سو ساڑ بچے پیدا ہو چکے ہیں یعنی کہ اوستن لگایا جائے تو چھ ہزار سے زیادہ بچے ایک مہینے کے ہیں جب لوگ دے سکتے ہیں یہ ان سی ایس آئی کی طرح سے تصدیق کی گئی ہے کہ سلطنت اف امان کے اندر ہائی لیول کے معاشرہ سے بچوں کی پدائش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ جتنے بھی بچوں کی پدائش ہوئی ہے ان کے نصیبوں کو اچھا کرے اور ان کے لیے ہم فیوچر میں نیک تمنہوں کے خواہش ماند ہیں تو یہ تمام اس وقت کی اپڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے اور ویڈیو نہیں اپڈیٹس آتی ہیں ویسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے ہستے بستے رہیں انشاءاللہ از و جل اللہ حافظ